اپنے شیخ قامل کے زیر سایہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی اس خوبصورت میفر میں حاضر ہیں اور نواز کا کیونکہ وقت ہو گیا ہے صرف ایک بات کر کے اپنی گفتگو قتل کروں گا ماشاءاللہ شیر پڑا کہ ایک میں ہی نہیں ساری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ پر مانا بہت اچھی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ مان لیتے ہیں ورنہ پلتا تو ہر کوئی مصطفیٰ کے ٹکروں پر ہے چاہے مان ہو یا بیگانہ ہو چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو پلتا تو ہر کوئی مصطفیٰ کے ٹکروں پر ہے اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو مان لیتے ہیں اور مان کے کہتے ہیں کہ زمان بھر میں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم کی کھانا خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں جن کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں اور انہی کو نمک حلال کہا جاتا ہے اور انہی کو نمک حلال کہا جاتا ہے اللہ قریم نے حضور علیہ السلام کو جب رحمت اللہ العالمین فرمایا تو عالم کے ہر شخص کو عالم کے ذرے ذرے کو ہر پرشتے کو ہر انسان کو ہر جن کو ہر ایک چیز کو کائنات کے ذرے ذرے کو رسول اللہ کا معتاج فرما دیا اب اس کائنات کا ہر ذرہ حضور علیہ السلام کا معتاج ہے اور باقی رہنے کے لئے حضور علیہ السلام کا رستہ تک رہا ہے حضور علیہ السلام کی رحمت کا رستہ تک رہا ہے اللہ کریم نے اپنی صفت رحمت حضور علیہ السلام کو عطا پرما دی حضور علیہ السلام کو عطا پرما دی اپنی صفت رحمت اور گویا کے یہ اعلان پرما دیا کہ اب قیامت تک ہمارے پالنے والا اللہ ہے اب قیامت تک اللہ جس کو پالے گا دست مصطفیٰ سے پالے گا یہی وجہ ہے کہ ابن قیم نے بھی کہا ہے ابن قیم نے بھی کہا ہے یہ احل سنت کا امام نہیں ہے ابن قیم نے کہا ہے علامہ ابن قیم کہتا ہے کہ یہ قائنات باقی رہنے کے لیے حضور علیہ السلام کی محتاج ہے حضور علیہ السلام کی محتاج ہے یا ابن احمد رضا کی بات میں آپ کے آگے نہیں رکھ رہا صوفیاء میں سے کسی صوفی کی بات آپ کے آگے نہیں رکھ رہا اپنے کسی امام کی بات آپ کے آگے نہیں رکھ رہا ابن قیم نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ قائم یہ دنیا باقی رہنے کے لیے حضور علیہ السلام کی محتاج ہے اگر کوئی کھا رہا ہے تو وہ اس میں حضورﷺ کا مہتاج ہے اگر کوئی پی رہا ہے تو وہ اس میں حضورﷺ کا مہتاج ہے کوئی سانس لے رہا ہے گویا کے تو وہ سانس لینے میں حضورﷺ کا مہتاج ہے یہاں تک کہ یہ دنیا باقی رہنے میں حضورﷺ کی مہتاج ہے اگر نبض کائنات چل رہی ہے تو وہ مصطفیٰ کے دم قدم سے چل رہی ہے دم قدم سے چل رہی ہے یہی وجہ ہے کھاتا تو ہر ایک رسول اللہ کا صدقہ ہے پیتا تو ہر ایک رسول اللہ کا صدقہ ہے اس عالم میں چین سے جیتا تو ہر ایک مصطفیٰ کا صدقہ ہے لیکن اللہ نے جب مصطفیٰ کو بھیجا تو احسان سب پہ نہیں جتایا احسان مومنین پہ جتایا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اِذْوَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ احسان سب پہ کیا لیکن جتایا صرف مومنین پر اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنین اس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں اور ایک وضع یہ ہے کہ مومنین کریے حضور علیہ السلام دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے اللہ قریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کی رحمت عطا فرمائے حضور علیہ السلام اپنی رحمتوں کا سائے میں رکھے اور اللہ قریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال رہنے کی بھی رحمت ہے اللہ 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 موسیقی 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 اللہماردودمہ جنہ دو بغیر ایسا اے کریم کرم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ کرتے قبلہ صاحب دی چہار جانب دو فاظت میں ایناکہ آسدین بیاسد شمیران دے شاہ منافقین دے منافقت اور سہران دے سہر اس کو بصورت محفل ٹاکی سجانہ رہے دے مقدر کی سجانہ آن علیہ کی ٹیران ٹیر رحمتہ ناللو برکتہ ناللو دین اور دنیا ایک کامیابیت ہے آمین اے کریم کسے کی بھی اپنے کرم تھی محروم مطرح اپنی ساری مخلوق تے کرم فرما سب دہ تعلق مدینہ پاک نہ جھوڑ دا سب کی مدینہ پاک بھی حاضری نسل اللہمہ انتہ حافظونا انتہ ناصرونا انتہ حادینا انتہ راشدونا انتہ دلیلونا انتہ بلیونا مرحم علینا ولاد وعذبنا بھی زمدے وَلَا تُبْتَلینَ بِزِنُوبِهِ وَلَا تُسَلَّدَ لَيْنُ الظَّالِمِينَ بِزِنُوبِهِ وَقَفِّرَ النَّا سَيِّعَاتِلِهِ وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً امنَ لَقَفَلْنَا مِنْ لَقَالدًا انتہ الوحہم انتہ الوحہم وَحَبْلَنَا نَبِيَ سَيِّعَاتِ لَبْرَامِ وَصَلِّ اللہِ تَعْلَا لَا خَيْرِ وَلُوْرِيَا شَيْءٍ وَقَفْلُواً مِنْ لَدُنْهِ شکریہ